بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارل خلاب کے اجمعین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المصطفی محمد اللہ و حسنا محمد لاصیم على ابن امہی و خلیفته فی امتی یمین المؤمنین یعسوب الدین و قائد غر المہجلین و مصداک كل شئی احسیناہ فی امام مبین کلمة الرحمن وباب الامن والامان الذي زوج على الارش نجیر النسوان ومسداک مرجل بحرین يلتقیان بينهما برزق لا يبغیان صاحب ذو الفقار والامام المختار ومسداک قول النبي المختار لوو تيانا الرأی غدا رجلا کرار غیر فرار الذي سمته امه حیدر وساق من حوض کوسر مطلوب كل طالب غالب لا كل غالب النجم الساقب مولانا علی ابن ابي طالب وآل بیت الطیبین الطاہرین المأسومین المزلومین ازباللہ ونحم الرجس احل البيت الدنیا بالاموال والآخرتو بالاعمال صلوات پڑے محمد وعالی محمد اللہ صلوات پڑے محمد وعالی محمد ایک اور بالانترین صلوات ارشاہ فرمائے اللہ صلوات پڑے محمد وعالی محمد اور ایک مرتبہ غزارش اتماس ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ توحید کے طلاعات فرما کر جناب فرحت حسین مسررت حسین اشرت حسین حسن مہدی حیدر مہدی اور فازل علی ابن قاسم علی تمام مرحومین کے روح کو حساب کریں اللہ حسابہ ایک صلوات پڑے دیں آپ حضرات محمد وعالی محمد مدلس عیسال سواب اور نوچندی کی ہے مدلس جسے میں خطاب کرنے کے سعادت حاصل کر رہا ہوں ماہ رجب کی آمد ہو چکی ہے اور ہم اور آپ آج ماہ رجب کی پانچویں تاریخ جسے ہم اور آپ سے پری کر رہے ہیں اور گزار رہے ہیں کل چھے رجب ہو جائے گی یا ایام ماہ رجب کے بہت ہی اہم ہیں اور اس ماہ رجب کی پہنی شب جمعہ جسے شیخ عباس قمی نے مفاتح الجنان میں بھی لیلت الرغائب کے نام سے یاد کیا ہے کہ رغبتوں والوں کی راغب یا ریلت الرغائب یعنی رغبت رکھنے والوں کی رات یا ایک جملہ بدلوں کہ رغبت اسی کے اندر ہوتی ہے جس کو اس کے محبوب سے عشق ہوتا ہے سلوات پڑھیں محمد وعالی محمد جن لوگوں نے روزے رکھے ہوں گے اور مغرب و عشق کے درمیان وہ بارہ رکعت نمازیں ادا کی ہوں گی خوشہ بحال نہیں مغفرات دیکھیں یہ ساری گولٹن چانسز ہوتے ہیں جو انسان کے زندگی میں اس خالق کائنات کی جانب سے اسے ملتے رہتے ہیں ایسے ہی یہ ایام یہ مہینے جو پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو انعیت فرمائے یہ ایسے ہی نہیں ہے بیجا نہیں ہے چونکہ یہ مہینوں کا سلسلہ بنانا ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اس لیے کہ ان مہینوں کو اس نے بنایا ہے جس نے کائنات کی کوئی شے بھی ابس خلق نہیں کی ہے نہیں تو اس بات کی طرف متوجہ ہوں کہ ایک بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جب اس نے کوئی شے جو ہے وہ ابس خلق نہیں کی ہے تو پھر یہ کیسے مان لیا جائے کہ اس نے چوبیس گھنٹوں کو ابس خلق کیا ہو اس کی آواز کو کم کریے ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد بار تو پھر یہ کیسے مان لیا جائے کہ اس نے چوبیس گھنٹوں کو ابس خلق کیا ہے اس نے ان مہینوں کے سلسلے کو اور رابطے کو اور اس مہینے کی منزلت کو اس نے ابس خلق کیا ہے اسی لیے اور یہ ایام یہ تاریخیں اس لیے بھی معتبر ہوتی ہیں دیکھیں میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں اس مہینے کے حوالے سے ہم اور آپ سمجھیں کہ ماہ رجب بہت ہی عظیم مہینہ ہے پہلی رجب سے لے کر اختتام رجب تک آپ دیکھئے تو کہیں ولادت کہیں شہادت کی تاریخ کہیں جو ہے ایام البیز کہیں کے اوپر جو ہے کیا نام ہے اعتقاف کا ماحول کہیں یہ ساری چیزیں یہ آمد کس چیز کی ہے یہ جانتے ہیں میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ سارے سلسلے ابھی سے شروع کیسے ہو گئے بعض زگوں کے اوپر تو ایسا احساس ہوتا ہے کہ جیسے رمضان آ گیا ہو جیسے روزے رکھے جا رہے ہو لیکن میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں آپ کو کہ دیکھئے رمضان تو ابھی دو مہینہ دور ہے دو مہینے کے بعد آئے گا لیکن یہ جو رجب و شعبان ہے یہ آپ کی تیاریوں کا مہینہ ہے یہ آپ کی مہنتوں کا مہینہ ہے جو اس دو مہینے میں اپنے کو رگڑ گھیس کر مہنتیں کر کر عبادتیں کر کر روزے سے پورے آپ نے آپ کو سجا کر جب رمضان میں پہنچتا ہے تو اس خالق کی آواز آتی ہے تو میرا مہمان ہے تو میرا مہمان ہے میں تیرا مذبان ہوں تو اس وجہ یہی ہے کہ پھر اب اس جب مذبانی خدا کی ہوتی ہے تو پھر اب اس خدا کی نعمتیں فراوان ہوتی ہیں رحمتیں فراوان ہوتی ہیں اے عزداروں رمضان کی نعمتوں اور برکتوں تے استفادہ وہی کرتا ہے جو رجب و شعبان میں مہنتیں کر کر وہاں پہنچتا ہے جو مہنت نہیں کرتا اسے رمضان کی نعمتیں نصیب نہیں ہوتی ہیں سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد ایک اور اس سے بہتر سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد لیکن کچھ باتیں پہنچ نہیں چاہیے اور و آبائی کے لئے ورنہ بہت سے الفاظیں آدمی کہہ سکتا ہے لیکن یہ وہ فیکٹ ہے یہ وہ حقیقت ہے کہ جسے ہمیں اور آپ کو محسوس کرنا ہوگا نوجوان ہیں ابھی آپ میں تو اللہ سے مخاطب ہوں اور میرے بزرگ بھی تشریف فرمائیں جو مجھے سنا کرتے ہیں یہ مہنہ میں خاص کر جو نوجوان تب کا یوت جو ہوتا ہے اس سے مخاطب ہوں کہ سمجھیں ہم ابھی وقت ہے اسی لئے کہا گیا عبادت وہ جو جوانی میں کی جائے آپ دیکھیں عبادت وہ جو جوانی میں کی جائے وہ عبادت کیا کہ جب ہاتھ میں راشہ آ گیا پیروں میں کپ کپی آ گئی نہ مو قائدے سے چلہا ہو نہ زبان لڑکھڑا رہی ہو تو ایسی دیکھیں فائدہ ہے اور ساری منزلت ہے اپنی ایک مقام کے اوپر لیکن روایہ سنا رہا ہوں پھر ایسی عبادتوں کا کیا فائدہ عبادت کا مزا تو اس وقت ہے کہ جب ہاتھوں میں طاقت ہو پیروں میں طاقت ہو زبان میں طاقت ہو اور اس کے بعد اتنی طاقت رکھنے کے بعد اپنے کو اس خالق کے سامنے کمزور کر کے کھڑا کر کے کہہ دو یہ پروردگار میں بہت کمزور ہوں تو بڑا قوی ہے تو بڑا بلند ہے سرواد پڑھنے محمد والے محمد والے جب یہی نوجوان اس خالق کے سامنے اور دیکھیں یہ سب کو توفیق نہیں ہوتی ہے سب کو نہیں یہ رجب و شابان میں روزہ اور عبادتیں کرنے کی توفیق سب کو نہیں ہوتی ہے یہ خدا جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے اسی لئے ہمارے یہاں کہا گیا ہے کہ آدمی کو توفیق ہونے کے لئے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار میری توفیق میں اضافہ فرمائیں یہ دعا کیوں کی جاتی ہے خدا جسے توفیق دیتا ہے اسی لئے کہ کار خیر میں سب کو خدا توفیق نہیں دیتا ہے میں جملہ کہہ رہا ہوں ہر آدمی کو خدا جسے توفیق دیتا ہے وہی کار خیر میں حصہ لیتا ہے امام بڑا بن رہا ہے سب سے خدا نہیں بنواتا ہے خدا جسے سمجھتا ہے غور کریے کہ خدا جسے انتخاب کرتا ہے یہ بہت بڑی توفیق ہے کہ مثلا کوئی بھی کار خیر جو ہوتا ہے خدا جسے کراتا ہے اسے یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اس خدا نے اس کروڑوں اور عربوں لوگوں میں مجھے انتخاب کیا میں ایک لفظ چاہ رہا ہوں آپ کے زامنے رکھوں کہ اس نے کروڑوں اور عربوں کے درمیان مجھے انتخاب کیا کہ میں اس کار خیر میں اور اس کار خیر کو انجام دے سکوں اے ازادانوں نماز پہ جب کھڑے ہوا کریے تو یہ فقر کیا کریے کہ اس خدا نے مجھ جیسے کو یہ توفیق دی کہ اس خالق کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ عرضیں مدعا کر سکیں ورنہ جس خدا کے سامنے انبیاء کے قدم لرز رہے ہو اوفیاء کے قدم لرز رہے ہو محسوسین کے قدم لرز رہے ہو اس خالق کے سامنے مجھ جیسا بشر کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے اے پروردگار مجھے دولت دے دے اے پروردگار مجھے سلوات دے دے اے خدا مجھے یہ عطا کر دے سلوات پڑھ دے محمد والے محمد والے آپ محسوس کریے یہ دعا یہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کے اوپر کہ اس نے مجھے انتخاب کیا ہے یہ جو طلاب یہاں پڑھ رہے ہیں انہوں یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس علم دین کے لیے اس خالق نے آپ کو یہ توفیق دی ہے ورنہ مدرسوں میں کتنے آتے ہیں اور کتنے چلے جاتے ہیں آپ سے محسوس کریے کتنے یہ سامنے کا مشاہدہ ہے کہ کتنے آتے اور کتنے چلے جاتے ہیں لیکن جسے خدا توفیق دیتا ہے وہی اس کی خدمت کرتا ہے یہ شکر کا مقام ہے یہ فخر و مباحات کی جگہ نہیں ہے کہ دو رکب نماز پڑھنے کے بعد اترانے لگے ایٹھنے لگے کہ مجھ جیسا عابد نہیں کوئی مجھ جیسا نماز گزار کوئی نہیں کس بات کا ایٹھنا کس بات کا ایٹھنا کس بات کا گھمن کرنا تمہاری حیثیت کیا ہے تمہاری اوقات کیا ہے تم تھے کیا ہم نے بنایا کیا نہیں محسوس کر رہے ہیں اس کو کہ تم تھے کیا ہم نے بنایا کیا تمہاری حیثیت کیا تمہارا وجود کیا تم ہو کیا کہ تم بولوگے تم گفتگو کیا کر سکوگے اے عزاداروں اسی لفظ کو محسوس کریے کہ یہ سارا ایٹھنا اور یہ سارا ایٹھنا اس وقت میں خدم ہو جائے کہ قرآن کے جب یہ ایک آیت آجائے کہ تم دو اس وجود کے لائق بھی نہ تھے تم تو تذکرے کے لائق بھی نہ تھے اگر ہمارا دھرم نہ ہوتا تو نہ تمہارا سکر ہوتا نہ تمہارا کلام ہوتا سلوات برنی محمد وحالی محمد اقار بلندری سلوات برنی محمد اقار بلندری سلوات برنی محمد اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ یہ آپ دو رکعت نماز پڑھ کے مجھ جیسا جاہل اترانے لگتا ہے اسی لئے امام علی النقی نے قیامت خیز جملہ امام کی نام پر سلوات بڑھے محمد وحالی محمد ہم اسے محسوس کرے ہیں امام نے اپنے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا بڑی طویل حدیث ہے جس میں امام نے حسد کے سلسلے میں بوگز و اناب کے سلسلے میں ارشاد فرمایا وہیں امام نے فقرہ اور فرمایا کہ عبادت پر غرور وہ کرتا ہے جسے علم نہیں ہوتا کہ وہ کر کیا رہا ہے نہیں مجھل کو محسوس کر رہی ہے امام کا یہ جملہ جو ہے وہ واقعا پوری زندگی سوارنے کے لائق ہے امام نے کہا عبادت پر غرور و کھمن وہ کرتا ہے کہ جسے پتا نہیں ہوتا کہ وہ کر کیا رہا ہے نہیں جسے پتا نہیں ہو کہ وہ کر کیا رہا ہے اگر پتا چل جائے کہ کر کیا رہا ہے نہیں بہت کریں اگر انسان کو یہ پتا چل جائے کہ اس کی حیثیت کیا ہے اور اس کا کتنا معاملہ ہے تو پھر سمجھئے اتنا نہ رک جائے گا وہیں کے اوپر آدمی اس کی اوقات پتا چل جائے گی کہ تم اتنی ہو کہا کہ کس بات پہ اترانا نماز پہ اترانا رہے ہو غور کرو تم قائے کے سجدہ ہو غور محسوس کریے کہ اگر کرو گے تب ہی تمہاری ویلو ہے نہیں کرو گے تو کوئی ویلو نہیں ہے تو غور کریے کہ یہ جتنی چیزیں ہو رہی ہیں سب تم اپنے لیے کر رہے ہو ورنہ محسوس کریے کہ وہی روایت آتی ہے کہ یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے سب تم اپنے لیے کر رہے ہو ورنہ خدا بن صاحب سے بتائیے وہ خدا کل بھی تھا آج بھی ہے کل بھی رہے گا اس کی عبودیت میں اضافہ ہم نہیں کرتے بلکہ ہم عبادت کر کے اپنی بندگی کو میراج عطا کرتے ہیں جیسے جیسے عبادت ہوتی ہے ویسے ویسے ہماری میراج ہوتی ہے سلوات پڑھ دے محمد وعالی محمد وعالی سبحانہ اللہ یہ ہے مولا کی زندگی آپ یہ دیکھئے اسی لیے مہر رجب وہ اہم مینہ ہے جنہوں نے روزہ رکھا خوشابحال ہیں وہ افراد لائق تحسین ہیں وہ لوگ کہ پانچویں ہمارے دسویں امام کی ولادت کی بھی تاریخ آج گزری ہے ہم اسے محسوس کریں رجب کا مہینہ بہت ہی برکتوں والا آجام البیس علماء اتقاف رہتے ہیں بارہ تیرہ اور چودہ رجب تک یہ سلسلہ ہے پورا نماز دعائیں اسی لیے رجب کو ماہ السخفار کہا گیا ہے شاید رمضان آپ کیا ہوگا روایت میں کہ رجب جو ہے وہ خدا کا مہینہ ہے شابان پیغمبر کا مہینہ ہے اور رمضان جو ہمارے آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا شہر ہے شہر اللہ لیکن روایت کی سنا رہا ہوں پیغمبر کی پیغمبر نے کہا کہ رمضان جو ہے وہ امت کا مہینہ ہے اور کہیں یہ امت کا مہینہ ہے ورنہ خدا کا مہینہ رجب ہے اور شابان پیغمبر کا مہینہ ہے اور رمضان امت کا مہینہ ہے کچھ آپ سمجھے یہ سلسلہ کاش محسوس کر لیتے آپ یعنی یہ سلسلہ بھی خدا نے رکھا ہے پہلے مجھ سے میرے مہینے میں داخل ہو پھر رسول کے مہینے میں داخل ہو پھر پہنچو اس منزل تک یعنی یہ سلسلہ بنایا ہے خدا نے کہ اس سلسلے کو ہمیں برقرار رکھنا ہے اور امت اسی ماہ رمضان اور ہماری ساری کوششیں ہم اسے محسوس کریں کہ ہماری ساری محنت اور کوشش رمضان میں ہوتی ہے یہ عبادت یہ نماز یہ کرنے وہ کرنے لیکن آپ اگر روایت اٹھا کے دیکھئے تو جس نے رمضان و شابان میں محنتیں کی ہیں تو اسے رمضان میں بہت زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے روزہ رکھ لے واجبات ادا کر لے تھوڑی سی دعائیں پڑھ لے اسی لیے کہا گیا رمضان میں سو رہا ہے تو بھی عبادت چل رہا ہے تو بھی عبادت ساس لے رہا ہے تو بھی عبادت اس منزل کو محسوس کریں یہ کیوں ہے یہ کس کے لیے ہے عبادت یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ اسی کے لیے ہوتی ہے جو پرپریشن اور تیاری کر کے آتا ہے جو باقاعدہ تیاری کے ساتھ آتا ہے اور آپ اس کو محسوس کر لیے روایت سنانا ہو کہ رمضان جو ہے وہ رزل لینے کی جگہ ہے نہیں اس لفظ کو کہہ رہا وہ رزل لینے کی جگہ ہے جس نے رجب و شابان میں اپنا اقزام اچھے سے دیا ہے رمضان میں رزلٹ اس کا ویسا ہی سامنے آئے گا ویسا ہی اسے دکھے گا سلوات پردے محمد والے لہذا ہم اسے محسوس کریے بہت اہم منزل ہے اور اسی لیے اس مہینے میں چاہیے یہ کہ ہم اس کے برکتوں سے اتصفادہ کریں اس کی جو نعمتیں ہیں اللہ نے اس ماہ عظیم میں رکھی ہیں اس سے ہم فائدہ اٹھائیں نوجوان طبقہ بالخصوص جو ہمارے ہم سے نو سال ہیں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو زورت ہے کہ ہم کھڑے ہوں ورنہ جب خدم لرز رہے ہوں اور بڑھاپے میں ہم لوگ یہ سوچتے گا رہے ہیں ابھی تو بڑا وقت ہے زمانہ ہے نہیں ابھی ہی وقت ہے اور جوانی میں جس نے جو کر لیا تو پھر سمد لیجئے کہ وہ سلسلہ باقی رہے گا بڑھاپے تک اور جس نے جوانی میں کچھ نہیں کیا تو پھر بڑھاپے میں کیا کرے گا پھر تو کمزوری ہے کہیں پیر میں درد کہیں ہاتھ میں درد کہیں کمر میں درد کہیں یہ مشکل کہیں یہ مشکل یہ سب عمر کے تقاضے ہیں لہذا ہے کہ اللہ نے اسی لیے ساری اور اس جوانی میں ہی ہوتی ہے اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ کیسے پہنچیں آپ دیکھ لیجئے اس منزل کو خدا اچھا وہ خدا اتنا کریم ہے جس پیس آپ آپ کو مخاطب کر رہا ہوں وہ خدا اتنا کریم ہے وہ نہ آنے کا بھی بہانہ دیتا ہے ایس لفظ کو محسوس کریے کہ وہ اتنا کریم ہے کہ وہ نہ آنے کا بھی بہانہ دیتا ہے آپ دیکھ لیجئے کتنا کریم ہے وہ اس لیے قرآن میں کہا نمید دوحاولا ہے و نمید دوحاولا ہے کہ ہم ان کی بھی ہدایت کریں گے ہم ان کی بھی ہدایت کریں گے جو راہ راست پہ ہیں ان کی بھی ہدایت اور جو نہیں ہے ان کی بھی ہدایت یہ پروردگار یہ کونسے مساج ہے کہ ان کی بھی ہدایت اور ان کی بھی ہدایت کہ اگر ہم ایسا نہ کریں تو ہماری ذات پہچانی کیسے جائے گی نہیں محسوس کریں فرق تم کرتے ہو لیکن ہم تو وہ ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو بھی دیا فرعون کو بھی دیا آپ دیکھ لیں اس سلسلے کو کہ ہم تو نمیدو ہاولا اور نمیدو ہم تو دونوں کو کریں گے اچھا وہ نہ آنے کا بھی بہانہ دیتا ہے نہیں ہے آپ ہی دیکھ لیجئے کہ خاص کر محرم کے دیکھ لیجئے مدلسیں جب دوروں کی ہوتی ہیں مدلس میں جانے کا دل نہیں کر رہا ہے مدلس میں یا پرس کر یہی پروگرام آنے کا دل نہیں کر رہا ہے لیکن دل نہیں کر رہا آنے کا لیکن مجبورا کہ زفر بھائی کیا کہیں گے ارشد بھائی کی مدلس ہے کیا کہیں گے وہ کیا کریں گے نہیں دل نہیں کر رہا ہے لیکن مجبورا تیار ہوتے ہیں کہ نہیں یار وہ کل ملیں گے تو ٹوکنے لگیں گے لہذا ان کے لئے تیار ہوتے ہیں گھر سے نکل رہے تھے جتنے میں ایک صاحب میمان آگئے آہ محسوس کریے جیسے ہی میمان آگئے تو اب تو ایک بہانہ ملا نا کہہ رہے چلو اب تو کہہ دیں گے نکلی رہے تھے کہ میمان آگیا اب اس کی خاطرداری میں جڑ گئے اب اس کو چاہ پلانے لگے پانے پلانے لگے دل نہیں کر رہا تھا غور کریے میمان آیا نہیں ہے غور کریں اس کو خدا نے پھیج دیا ہے ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں موقع مل گیا اور بہانہ مل گیا نہیں یہ ایک لفظ کہہ رہا ہوں شاید اسی لفظ میں پوری مجلس ہے کہ یہ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہانہ مل گئے یہ بہانہ نہیں ہے اس لیے کہ وہ ایسوں کو مو لگاتا ہی نہیں نہیں غور کریں وہ ایسوں کو مو لگاتا ہی نہیں جو دل سے اس کے پاس نہ آنا چاہے جو دل سے اس کی بارگاہ میں نہ آنا چاہے سلوات بڑھتے محمد والے محمد اس نے ایسوں کو مو لگایا ہی نہیں جو دل سے نہ آنا چاہے جو دل سے اس کے قریب نہ آنا چاہے وہ ایسوں کو مو لگاتا ہی نہیں نہ آنے کا ایک بہانہ دیتا ہے وہ نہیں آنا چاہے رہو مت آؤ اپنا گھاٹا کرو گے آپ معصومین کی زندگی اٹھا کے دیکھئے خود دسوے امام کے زندگی اٹھا کے دیکھئے ساری چیزیں ہیں امام کے پاس لیکن اس کے باوجود سجدہ اس میراج پر ہے کہ دیکھنے والا رش کر رہا ہے لوگ کیا ہے سعید نام کا شخص ہے کافی میں حدیث موجود ہیں عربی پڑھوں گا دیل لگے گی سعید نامی شخص آیا امام سے بلنے کے لئے دیکھا سادہ زندگی سامرہ میں کل اکتالیس برس کی عمر امام کی ہے امام علیہ نقی کی اکتالیس برس امام صلوات ہوئے ہیں یہ دیکھا کل اکتالیس برس کی امام کی عمر ہے اور امام کم عمر میں امام امامت پر فائز ہوئے چھے سال کا ہی سند تھا امام کا کہ ہمارے اور آپ کے نمے امام اس دنیا سے چلے گئے چھے برس کا امام کا سند تھا اور امام اس دنیا سے چلے گئے اور امام حسن عسکری جو ہے کیا نام ہے امام علی نقی جو ہے امامت پر پہنچے بہت سوال امام کا دور جو ہے اشائرہ اور متضلہ بہت سے سوالات اشتباہات اور لوگ نجان خدا کے سلسلے میں امیر المومنین غلو کرنے والے آج کل جو نیا فیشن جو ٹرین چلا ہے ایک موالیوں کا گروہ شیعت میں بھی جو بہت تیزی سے گسرا ہے جسے کہتے ہیں ملنگ ایک لفظ جو چلا ہے ملنگ کا بہت تیزی سے آ رہا ہے یہ امام علی نقی کے دور میں بھی بہت عروض پر تھا امام نے ایسے لوگوں کو کنٹرول میں کیا کیسے کیا وہ بھی سمجھتے تھے کہ امام کی محبت میں یہ گروہ تیار ہوا ہے اور یہ جو ملنگ ایک طبقہ ہمارے یہاں جو دھیرے دھیرے رسوک کر رہا ہے یہ بھی یہ تھوڑی نہیں ہے کہ وہ آل محمد کے دشمنوں کو اچھا کہتے ہیں نہیں یہ اہل بیت علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن یہ مانتے کچھ اور ہیں غور کر یہ یہ مانتے ہیں اہل محمد کو ہی مانتے ہیں لیکن ان کا ماننے کا کچھ معاملہ ہی الگ ہے اور یہ وہ مساج ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ نہ آل محمد کا کوئی چاہنے والا ہے نہ ان کے علاوہ نہ مانے محمد کو کوئی پسند کرتا ہے ایسے گروہ کو بھی امام علیہ النقی نے اپنے زمانے میں کنٹرول میں کیا اپنا چاہنے والا تھا اس بات کی ضرورت ہے میں ایک بات کہہ رہا ہوں آخری اور اس کے بعد بات سکے وقت زادہ نہ ہو جائے امام آیہ سعید چاہنے والا تھا امام کا کہنے لگا کہ مولا میں سامرہ میں آپ کیسے زندگی گزار رہے ہیں آپ کس طرح سے وہ سیدھا گھر میں ان دشمنوں نے ابنی عباس نے تو دشمنی کی انتہا کر دی آپ کے وجود کو آپ کو مٹانے کے لیے کس حد تک پہنچ گئے یہ زلیل اور یہاں تک پہنچ گئے کہ آپ کو ایک ایسے ویرانے میں ایسی دکھان کے اوپر لاکے کھڑا کر دیا ہے امام علی النقی نے یہ نہیں کہا ہاں تم صحیح کہہ رہا ہو امام نے کہا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے امام نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا جیسے ہی اشارہ کیا تو اس نے کیا دیکھا ہرے باغ ہیں خورے ہیں نعمتیں ہیں فراوان ہیں خدمت کے لیے کون سے کون ہیں کھڑے ہیں ساری چیزیں کہا امام یہ کیا ہے امام نے کہا کہ ہمیں جگہ کی ضرورت نہیں ہے ہم جہاں رہتے ہیں وہاں جنت بنائے رہتے ہیں اے محسوس ہے یہ اس لفظ کو امام نے کہا کہ ہمیں جگہ کی ضرورت نہیں ہے ہم جہاں رہتے ہیں وہاں جنت بنائے رہتے ہیں تم کیا سمجھ رہے ہو کہ ہم ایسے آسائش ہم جہاں رہیں اس لیے کہ ہم امام ہیں کائنات ہمارے اختیار میں ہیں اور امام ہے اوتائی وہی ہے کہ جس سے اختیار میں کائنات ہو جس کے اختیار میں دنیا ہو سب کچھ ہے امام چاہتے تو نہ کچھ کرتے لیکن روایت پھر کافی میں ہی ہے سعید سے کہ وہ کہتا ہے کہ سعید کو جاسوس بنا کر بھیجا جائے آئے امام کا اور کہا گیا کہ چونکہ متوقع جو ہے وہ ایک بار بیمار پڑا تو اس کی ماں نے یہ نظر مانی کہ پروردگار تجھے امام حادی کا واسطہ کہ اگر میرا بیٹا شفا پا گیا بہت سخت مرض میں مبتلا ہوا تھا اگر شفا پا گیا تو میں امام حادی کی نظر کروں سمجھ رہے ہیں غور کریے اس مسئلے کو یہ بنی عباس کا دور تھا یہ جو لوگ آج کا لوگ جو نظر کا انکار کرتے ہیں انہیں بتانا چاہیے کہ جب متوقع کی ماں نظر مان رہی ہے سلوات پڑھیں محمد والی محمد پر اور امام کو منع کر دینا چاہیے تھا نظر مانی اور متوقع نے ایک صاحب ایک جو حکیم تھا وہ آیا اس نے کہا کہ اگر تمہاری رسائی امام حادی تک ہے تو وہ نسخہ علاج کا بہت اچھا دے دیں گے امام نے بھیجا اس نے متوقع نے بھیجا اپنے کسی ایک ایل جی کو وہ گیا اور امام سے اس نے امام نے ایک نسخہ اور ایک تیل بتایا تو وہ بڑا ہی اردش اس کی کوئی قیمت نہیں تھی بہت ہی معمولی سارے حکیم بیٹھے اس کے دروار میں ہس رہے تھے کہ یہ کون سا تیل بتایا اس سے کیا ہونے والا ہے روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی متوقع نے اس تیل کو کی مالش ہوئی اس کے اس کو لگا اور کچھ ہی دیر کے بعد متوقع کو نیند آ گئی سو گیا اور جب صبح بیدار ہوا تو پوری طرح سے اسے آرام مل چکا تھا افاقہ ہو گیا تھا دو تین دن آرام کرنے کے بعد ماں کو اس کے خبر ہوئی کہ متوقع اچھا ہو گیا ہے تو فوراً اس نے دس ہزار دینار اس نے اپنے غلام سے اس پہ اپنی مہر لگائی کہ یہ متوقع کی ماں کی مہر ہے یہ دس ہزار دینار امام حادی کو دیے جائیں امام حادی تک یہ دس ہزار دینار پہنچا ہے امام نے لیا اتنے میں امامی کے ایک چاہنے والا جو طرح جاسوسی بھی کرتا تھا صحیح اس نے جاسوسی کی کہ امام کے پاس بڑے پیسے آ رہے ہیں ڈھر بھی ہے کہ اگر یہ مضبوط ہو گئے تو پھر ان کو جو ہے کیا نام ہے یہ ہماری حکومت کے لیے اور ہماری باشاہت کے لیے نقصان دیں لہٰذا فوراً رات میں حملہ ہوا امام کے گھر پہ میں جس منزل پھلا رہا ہوں وہ یہ ہے جیسا ہی حملہ ہوا تو سعید کہتا ہے کہ میں جھت کے اوپر سے امام کی گھر میں آنا چاہتا تھا کہ نیچے سے امام حادی کی آواز آئی کہ سعید میرے گھر میں بہت اندھیرہ ہے چراغ لے کے آنا چاہیے تھا میں سوز کریے چراغ لے کے آئے سعید اجدام چمیر ہو گیا کہ مولا کو پتا ہے کہ میں آ رہا ہوں کہا کہ نیچے آ جاؤ فلا جگہ چراغ رکھا چراغ روشن کرو محسوس کریے چاہتے تو امام چراغ روشن کر کے نماز پڑھ سکتے تھے لیکن یہ امام کی وہ کفائیت شیاری ہے جو کائنات کو بتا رہی ہے کہ اسراف اچھی چیز نہیں ہے ہم محسوس کریں ہم اور آپ ہیں میں مدرسے میں آئے میں ہمارے مدرسے کا معاملہ ہے کتنی لائٹ بلا جائے کسی کو کوئی ہوش نہیں رہتا ہے صبح اسو صبح ہو گئی جب تک مدرسے کے اساتیز جو ذمہ داران نہ بجھائیں تب تک لائٹ جلتی رہے گی یہ امام نہیں ضرورت ہے کہ ہر آدمی کو اپنی ذمہ داری اور رسانسیبیلیٹی کوئی احساس کرنا چاہئے محسوس کریں یہاں سا آیا سعید نے چراغ روشن کیا تو کیا دیکھا جس پہ اس کی ماں کی مہن لگی ہوئی تھی امام نے کہا یہ میرا مسلح ہے ذرا اسے بھی جاچ پر تال کر لے جب مسلح کھولا تو کیا دیکھا کہ ایک لپٹی ہوئی تلوار امام کی مسلح پہ رکھی ہوئی تھی بس وہی تلوار اور امام یہ لے کے گیا کہ متوکل نے جب دیکھا کہ کیا بس یہی تھا تو متوکل نے کہا کہ یہ پیسہ کہاں سے جب اس نے اپنی ماں کی مہر دے گی تو اس میں کس ہزار جو ہے اور اضافہ کیا کہا کے لے جا کے امام کو دے دو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا تھا آپ محسوس کریے کہ امام اپنے گھر میں کیا نہیں رکھ سکتے تھے لیکن زندگی کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہمیں دنیا کی ضرورت نہیں ہے ہمیں آخرت کی ضرورت ہے اسی لئے ارشاد بھی فرمایا کہ دنیا مال کے ذریعے سے خریدی جاتی ہے اور آخرت آمال کے ذریعے سے خریدی جاتی ہے اس لئے کہ جب آمال قوی ہوتا ہے تب ہی اس منزل پہ حسان پہنچتا ہے اور جس کا بھی آمال مضبوط ہوتا ہے امام کو دنیا کی ضرورت نہیں ہے اچھا آپ کو دیمی صاحب سے بتائیے کہ جس کو باپ نے طلاق دے دیا ہو باپ کی متعلقہ سے کون پھٹا شادی کرتا ہے نہیں محسوس کریے کہ ہمیں جس دنیا کو علی نے دو سو سال پہلے طلاق دے دیا ہو اس سے امام کیسے محبت کر لے امام جانتے تھے کہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں کہ اے بنی عباس دیکھنا وہ دن قریب آئے گا کہ تم اپنے تخت کے ساتھ اپنے حکمرانوں کے ساتھ اپنی مال و دولت کے ساتھ اپنے درہم و تینار کے ساتھ سب کچھ ختم ہو جائے گا زمین دوست ہو جاؤ گے نام و نشان مٹ جائے گا اور انشاء اللہ وہ دن آئے گا تو ہم بتائیں گے کہ تمہارا نام لینے والے زیادہ ہیں یا امام نکی کا لاب لینے والے بس یہ دن آئے گا دیکھ لیں آج کون ہے جو بنی عباس اور یہ متوکل موتس موتمت ملونوں کا نام دے رہا نہیں ہر جگہ نکی کی پاکیسگی کا تذکرہ ہے ہر جگہ نکی کے تقویے کا تذکرہ ہے آج جہاں جہاں دیکھئے شیعہ نے حیدر کررار امام ایلی نکی کی محفل سجائے بیٹھے ہیں اس لئے کہ نور کا ایک پیکر ہے پورا اور یہ سب کے سب محمد ہیں اور اس کو ایسے ہی سمجھے بڑا میں آسان ایک بات کیا دوں سب محمد ہیں کسیل سلائے آپ دیکھیں جو پرکار ہوتا ہے اس کو آپ گھماتے ہیں پرکار جس وقت آپ ایک گولہ بناتے ہیں تو تو پتا ہے کہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے جہاں سے وہ شروع ہو رہا ہے پرکار ایک جہاں ہوتا ہے اور وہ شروع ہوتا ہے لیکن جب گولہ بن جائے تب آپ مجھے بتا دیجئے کہ ابتداء کہاں سے اس کی ہے غور کر یہ اسی لئے کہا اولونا محمد اوسطونا محمد کھلونا محمد ہمارا پہلا بھی محمد ہے ہمارا وسط والا بھی محمد ہے اور ہمارا آخری بھی محمد ہے یہ سب کے سب محمد ہے اور یہ جروع محمد کیا ہے اسی لئے آج کی یہ تاریخ بڑی اہم ہے اور چونکہ نوچندی ہے میں بات کو یہیں پہ تمام کر رہا ہوں ہم محسوس کریں لیکن سب کچھ امام دشمنوں کے لئے بھی امام متوقع دشمن تو ہیں لیکن امام نے اس کے لئے بھی اس لئے کہ یہ اس علی کو ماننے والے ہیں جن کا دشمن بھی کہہ رہا تھا کہ لولا کا محسوس کریے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں حلاق ہو جاتا چاہے ذہن میں ہو کہ جب متوقع دشمن تھا تو مدد کیوں کی امام علی نے تو ان کے بڑے کی مدد کی تھی اور اس نے یہ کہا کہ لولا علی اگر علی نہ ہوتے تو میں حلاق ہو جاتا اگر علی نہ ہوتے یہ تاریخ میں سارے جملے اسی لئے ثابت ہیں کہ تاکہ آگے تلکے یہ لوگوں کا سامنے ایک دلیل بنے اس لئے اس لئے کہ سلونی کا وارث ہے یہ امامِ حدی نقی لہذا ازاداروں اور چونکہ یہ بنی عباس کے زوال کے وقت کے ہیں لہذا حکومت بہت سخت ہے ایک تالیس برس کے عمروں میں امامِ اس دنیا سے چلے گئے آپ اس لئے کہ سامرہ میں خدا آپ کو نصیب کرے زہارت کے لئے جائیے اور خدا آپ کو وہ جگہ بھی دکھائیں کہ جہاں ہمارے آقا کی قبر ہیں عسکریین امامِ علی نقی کی قبر موجود ہے اور کیا جلوہ ہے امام کا ہمارے اللہ و اکبر امامِ حسنِ عسکری اور امامِ علی نقی یہ ساری قبریں جہاں موجود ہیں چانے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ فاخر آج بہترین سونے کا غمبت لگا ہوا ہے کیا ہے سارے دشمن ختم ہو گئے لیکن امام کا وجود آج بھی زندہ ہے لہذا بس گفتگو تمام کر رہا ہوں ازاداروں سوگوباروں ہم اس بات کا ملاحظہ کریں اس لئے کہ ہمیں اپنے امام کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے امام کے غم میں ہمیں غمغین ہونا چاہیے ہمارے معصومین نے اپنی پوری زندگی بڑی سادگی کے ساتھ گزار دی اور صرف اس لئے کہ تاکہ امت راہِ راس پہ آ جائے امت ہدایت یافتہ ہو جائے لیکن دشمن ہمیشہ ان کے پیچھے رہا کہ تاکہ ان کو آگے نہ پڑھنے دے تاکہ ان کی عظمت کو گھٹاتا رہے اور دنیا کے لئے انہوں نے اپنی آخرت کو خراب کر لیا اور کیا ہوا امام سب پوچھ کرتے رہے روایت کہتی ہے معتص نامی جو اسی اباسی خلفائی سلسلے میں سے ایک تھا ملون اس نے امام کو زہر دیا روایت میں ہے کہ کھانے میں دیا اور بعض روایت میں ہے کہ فریب دے کر اس نے کھجور میں امام کو زہر دیا اور جس میں میرے آقا کو زہر ملا روایت کہتی ہے کہ امام حسنِ اسکری اپنے بابا کے قریب موجود تھے اور دیکھ رہے تھے کہ آقا کو زہر دیا گیا ہے وہ بڑا سکتا اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھے امام علی نقی کہتے تھے کہ عجیب زہر دیا ہے تین رجب کو امام کی شہادت کی بھی تاریخ گزری ہے تڑپ رہے تھے کہ ہائے کہ کیسا زہر ملا امام علی نقی امام حسنِ اسکری اپنے بابا کے سینے پہ سر رکھ کے کہہ رہے تھے بابا ہم نے خواہ ہم نے آپ کو یعنی بابا آپ یتیم ہو گئے تھے آج آپ کا بیٹا یتیم ہو رہا ہے اے بابا ہمیں اکیلا چھوڑ کے نہ جائیے سمجھئے انصاف سے بتائیے گا کہ ایک باب ہو اور بیٹا ایک تالیس برس کا سن کیا ہوتا ہے لیکن امام اس حالت میں کہ اب زہر امام نے کچھ وسیعتیں امام حسنِ اسکری کو کی اور اس کے بعد کچھ یہ بھی بتائے کہ بیٹا دیکھو فلا کو ہم نے خمز کے رکم کے لیے وہاں بیجا ہے فلا کا حق یہ ہے فلا کا حق یہ ہے سب کچھ امام نے وسیعت کر دی ایک فقرہ کہہ دوں امام کی روح کفصِ انصری سے پرواز کر گئی اب مجھے انصاف سے بتائیے گا امام کچھ تو مطمئن رہے ہوں گے کچھ تو امام کے دل میں اتمنان کا گوشہ ضرور ہوگا لیسی ایک فقرے پر مجلس ہو جائے گی اور یہیے فقرہ مسائب ہے کچھ تو امام کو یہ اتمنان رہا ہوگا کہ میں جا رہا ہوں لیکن اتنا ضرور ہے کہ میرے لاشے سے کوئی کھنوار نہیں کرے گا میرے لاشے پہ کوئی گھوڑا نہیں دوڑائے گا مجھ کو کوئی کفن نہیں دے گا مجھے لوگ کفن دیں گے سب کچھ امام مطمئن تھے لیکن اے ازاداروں مجھے رونا آتا ہے کربلا پہ اس سجاد کے اوپر کربلا کے اس حسین پر کربلا کے اس عباس پر لیکن ہائر قسمت جب اس دنیا سے گئے تو ابھی تھوڑی سی حیات بھی باقی تھی قاسم کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے عباس کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے ہائر میرا آقا حسین عجروں کو منت اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سبائے غم سید شہدہ کے اے ازاداروں میں ایک سلسلے کو ملا رہا ہوں اور اسی سے غازی کا علم آپ کے سامنے ہے اور جب غازی کا علم دیکھا کریے تو ساروں قطار رویا کریے امام حسنِ اسکری کہہ کے رو رہے تھے ہائر میں یتیم ہو گیا ہائر یتیم ہو گیا میں ہاتھ جوڑ کر ایک سمرہ پوچھوں گا مولا آپ جب یتیم ہوئے تو روایت چکے نہیں بتاتی مولا کسی نے آپ کے رخصات پر تماشے نہیں مارے کسی نے آپ کو تازیانے نہیں مارے مولا کسی نے آپ پر ضرور نہیں کیے لیکن کربلا میں عباس کی ایک بھکی جی عباس کی سکینہ جب جب روتی تھی کہیں شمر کے تازیانے کبھی رخصار پہ تماشے ہائر یتیمی عجر و قبند اللہ خدا آپ پہ کوئی غم نہ دے لیجئے میں آگئے آؤ سلسلے کو جب یہ علم آپ کے سامنے ہے اور جب علم دیکھتا ہوں تو کربلا کا وہ جریعہ داتا ہے کہ جس نے محبت میں اپنے دو محبازوں قلم کروا دیئے اے عزاداروں عباس اور جب علم اٹھانا اور سیارت کرنا تو ایک مرتبہ سلام کر کے کہنا اے غازی آپ کی اس بہادری پر آپ کو سلام اے غازی آپ نے بڑی بہلت کی اس لیے یہ عزاداروں روایت کہتی ہے کہ میرا غازی عباس علم کیوں اٹھایا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ایک بنجا یہ نشان داننے ہیں یہ غازی کے پازوں کی یاد دلاتا ہے کہ عباس نے اپنی وفاداری کا ایسا ثبوت دیا کہ مشک پہنچانا تھا تو یہ نہیں دیکھا کہ بازو پہ بار ہو رہا ہے ہائے رے عباس کا ایک بازو دوسرا بازو اس کے باوجود بھی اس پر یقین نہیں کہ بازو کٹ گئے مشک کو خاصی نے اپنے داتوں سے پکڑا اور اس کے بعد محبوس لیکن ہائے رے ظلم کی انتہا ہو گئی جب مشک چھ دی تو اب عباس کی یہاں پر امید ہے اب باقاعدہ میرانیس نے مصروں نے کہا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے ہی مشک چھ دی غازی کی آس بہ گئی غازی کی امید بہ گئی میرا دل کہتا ہے کہ سکینہ کی طرف رکھ کر کے ایک جملہ کہا ہوگا اے سکینہ معاف کرنا تھیرا چا جا پانی خیمے تک نہ لاسکا اے سکینہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ زَلَمُوا اَيَّمُن قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ اَلَاہِ بَحَقْ زَحْرَا وَابِيَا وَبَالِهَا وَبَنِيْحَا وَسِرْلْمَصَّوْزَ وَظَائِفِيَا پروردگار تجھے باعث تا آئے محمد وآل محمد کا ہماری اس مقتصر سے عبادت کو قبول فرمائے بارلا تجھے باعث تا آئے محمد کا بارلا اسماح اور رجب کی حسمتوں کا معصومین کی ولادت اور ان کا واسہ ہماری گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما بارِ لَا تُجِ وَاسَاء محمد بالِ محمد کا شیعانِ عدرِ قرار جہاں کہی بھی ہیں ان کی جان و مال عزت و عبروں کی حفاظت فرما پروردگار اسمائی رجب میں ہمیں عبادت اور ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق قنایت فرما بارِ لَا تُجِ واسَاء محمد بالِ محمد کہ عین الرجبیون کی جو صدا بلند ہو رہی ہے اس میں ہمیں لبے کہنے کی توفیق انایت فرما بارِ لَا جو حاضرین ہیں ان کی ہر جائز حاجتوں کو پورا فرما پروردگار یہ دینی ادارہ ہے پروردگار اس کی تمام مشکلات کو حل فرما بارِ لَا تُجِ واسَاء محمد بالِ محمد کا تو وہ ہے تیری بارگاہ میں بابود ظالمین کا اور بلخصوص امریکہ اسرائیل اور تمام مسلمانوں کے دشمنوں کا خاتمہ فرما بارِ لَا دُشْمَنَانِ شِیَتْ دُشْمَنَانِ مَرْجِیتْ کو نیست و نابود فرما بارِ الٰہ ساری مشکلات کا حل اسی حجت کے ظہور میں ہے یوسفِ زہرہ قائمِ آلِ محمد امام کے ظہور میں تأجیلِ نایت فرما اللہم تقبل مِنَّا اِنَّكَانْتَ السَّمِيُونَ لَنِيمُ غزارش التماس اقبار سورِ حمد